نمسکر دوستو مینک اگروال کی پنجاب کنگز کے ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کردینے والے مقابلے میں کولکتہ کے کپتان شویہ سیر نے ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور پنجاب کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمنت رت کیا اس کے بعد پنجاب کی ٹیم کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اتلے پنجاب کے کپتان مینک اگروال اور شکر دھون کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں پنجاب کی ٹیم کو ایک بڑیہ اوپنک شروعات دینی کی ذمہ داری تھی لیکن پنجاب کے کپتان خود مینک اگروال ہی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبا پائے اور پاری کا پہلا اوور ڈالنے آئے امیش یادب نے انہیں اپنے اس اوور کی آخری گیند پر الپی ڈبلو آؤٹ کر دیا آپ کو بتاتے ہیں کہ مینک اگروال پانچ گیندوں میں ایک رن بنا پائے مینک اگروال جیسے بڑا ویگٹ بڑا کھلاڑی اور شروعاتی اووروں میں ہی گوانے کے بعد ویگٹ گوانے کے بعد اب پنجاب کی طرف سے بھانو کا راج پکشے بلے بازی کرنے میدان میں آئے اور پنجاب کے اس بلے باز نے آتے ہی چوکے چھکے برسانا شروع کر دیا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کی دوسرے اوپنر بلے باز شکر دھون کے ساتھ مل کر بھانو کا راج پکشے نے پنجاب کی پاری کو سنبھالا اور اسی کے ساتھ پنجاب کی رن گتی کو بھی تیزی سے آگے بڑھا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھانو کا راج پکشے شروعاتی اووروں میں خطرناک بلے بازی کر رہے تھے جس کے چلتے کولکتہ کے کپتان شریعہ سیئر کے اوپر دواب بڑھنے لگا تھا لیکن پھر پاری کے چوتھے اوور میں گین بازی ڈالنے آئے شیوہ ماوی نے اس خطرناک بلے بازی کر رہے کھلاڑی کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ بھانو کا راج پکشے نو گندوں میں اکتیس رن کی دھماکے دار پاری کھیل کر آؤٹ ہو گیا جیہاں آپ کو بتا دیں کہ بھانو کا راج پکشے جیسے سیٹ ہو چکے بلے باز کو کھو دینے کے بعد اب لیام لیونگ سٹون بلے بازی کرنے میدان میں ہو دی انہوں نے بھی شیگر دھون کے ساتھ مل کر پنجاب کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کری لیکن پھر سیٹ ہو چکے شیگر دھون کو پاری کے چھٹے اوور میں گین بازی ڈالنے آئے ٹیم سعودی نے سیم بلنگز کے ہاتھوں کیچا اٹھ کر آ دیا آپ کو بتا دیں کہ شیگر دھون پندرہ گینوں میں سولہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے شیگر دھون کا وگٹ گننے کے سمیں پنجاب کا رن ریٹ بھلے ہی زیادہ تھا لیکن لگتار وگٹ گننے کے بعد اب پنجاب کے اوپر صاف طور پر دباؤ دکھنے لگا تھا اب شیگر دھون کے بعد پنجاب کی طرف سے راج باوہ کو بلے بازی کے لیے بھیجا گئے لیام لیونگ سٹون اور راج باوہ نے مل کر پھر سے پنجاب کی پاری کو سنبھالنے کی پوری کوشش کری لیکن جس طرح کی گین بازی کالکتہ کی گین باز کر رہے تھے ان کے سامنے کھڑا رہنا پنجاب کے بلے بازوں کے لیے مشکل بھارا لگ رہا تھا اور پھر اس پاری کا نوہ آور ڈالنے آئے امیش یادب نے لیام لیونگ سٹون کو ٹم سعودی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی لیام لیونگ سٹون 16 گنوں میں 19 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں اس کی اگلی ہی آور میں راج باوہ کو بھی سنیل نارائے نے کلین بول کر دیا راج باوہ 13 گنوں میں 11 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لگتار دو وکٹ جھٹک کر کولکتہ کی گیند بازی اب پنجاب کی بلے بازی کے اوپر حاوی ہوتی دکھائی دے رہی تھی اب میدان پر دو نئے بلے باز بلے بازی کنڈے آ چکے تھے شاروخ خان اور ہرپریت برار کے کندوں پر اب ایک بڑی امیت ٹیکی ہوئی تھی جہاں آپ کو بتا دیں لیکن پھر پاری کا تیروہ اوور ڈالنے آئے ٹم سعودی نے شاروخ خان کو نتیش رانہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ شاروخ خان بینہ کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے بعد پاری کا پندروہ اوور ڈالنے آئے امیش یادب نے اپنی ایک ہی اوور میں دو بڑے وگٹ نکال کر میچ ہی پلٹ دیا آپ کو بتا دیں کہ امیش یادب نے اپنی اس اوور کی دوسری گیند پر ہرپریت برار جو سیٹ ہو کر بہترین بلے بازی کر رہے تھے انہیں کلین بول کر دیا اور ہرپریت برار اٹھارہ گیندوں میں چوتھا رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں اسی اوور کی چوتھی گیند پر نئے بلے باز راہل چاہر کو بھی امیش یادب نے نتیش رانہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ راہل چاہر بینہ کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر انت میں بلے بازی کرنے آئے اور اورڈین اسمیت اور کگیسو ربادہ نے مل کر کچھ بڑے شارٹ کلے اور ان دونوں کی بہترین بلے بازی کے چلتے پنجاب کی ٹیم 137 رنوں کی لکشے تک پہنچ پائی اس کے بعد پنجاب سے ملے 138 رنوں کی لکشے کا پیچھا کرنے کولکتہ کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے اجنگ کے رہنے اور ونکے ٹیش ایئر کی اس جوڑی پر کولکتہ کی ٹیم کو ایک بڑھیا اوپننگ شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی لیکن کولکتہ کے یہ دو اوپنر بلے باز اس مہاں مقابلے میں کولکتہ کو بڑھیا اوپننگ شروعات دلانے میں آسفل رہے اور پھر پاری کا دوسرا اوور ڈالنے آئے کگیسو ربادہ نے اجنگ کے رہانے کو آرڈن سمیت کے ہاتھوں کیچا اٹھ کر آ دیا جی ہاں دوست آپ کو بتاتیں گے اجنگ کے رہانے گیارہ گیندوں میں بارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس لوئی سکورنگ مقابلے میں شروعاتی اوورو میں ہی وگٹ جھٹکنے کے بعد اب پنجاب کی کینبازی غزب کے آدمی شواس کے ساتھ کینبازی ڈال رہی تھی اجنگ کے رہانے کا وگٹ گرنے کے بعد اب میدان میں کولکتہ کے کپتان شریعس ایئر بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن کولکتہ کے دوسرے اوپنر بلے باز ونکیٹیش ایئر ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبا پائے اور پاری کا پانچ اوور ڈالنے آئے اوڈن سمیت نے انہیں ہرپرید برار کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا جی ہاں ونکیٹیش ایئر سات گین میں تین رن بنا پائے کولکتہ کے کپتان شریعس ایئر اس مقابلے میں بہترین لے میں دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کے سادھے گھلاڑیوں کے وگٹ گرتے ہوئے دیکھ کر کہیں نہ کہیں کولکتہ کے کپتان بھی اب دباؤ میں آ چکے تھے اور اسی دباؤ کا فائدہ پانچاب کی ٹیم نے اٹھایا اور پاری کا ساتھ وہ اوور ڈالنے آئے راہل چاہر نے انہیں کگیس اور عبادہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا شریعس ایئر پندرہ گینوں میں چھبیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے شریعس ایئر جیسے بڑے وگٹ سے ابھی کولکتہ کی ٹیم اوبر بھی نہیں پائی تھی کہ ان کے ترنت ہی بعد بلے بازی کرنے آئے نتیش رانہ کو بھی راہل چاہر نے اپنی اسی اوور کے آخری گین پر ایل بی ڈبلو آؤٹ کر دی نتیش رانہ تو بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے اس مہاں مقابلے میں کہیں نہ کہیں پنجاب کی گین بازوں نے اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں وہے آپ واپسی کرا دی تھی اور کولکتہ کی ٹیم کے اوپر صاف طور پر دباؤ دکھنے لگا تھا ہم میدان میں دو نئی بلے باز بلے بازی کرنے آ چکے تھے سیم بلنگس اور کولکتہ کے سب سے خطرناک اور گسکوٹک بلے باز آندرے رسیل کے کندوں پر ایک بڑی ذمہ داری آ چکی تھی کیونکہ یہاں سے مقابلہ جیتنا کولکتہ کی ٹیم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا کیونکہ جس طرح کی گین بازی پنجاب کی گین باز کر رہے تھے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب آسانی سے کولکتہ کی ٹیم کو اس مقابلے میں دھول چٹا دی لیکن پھر یہاں سے سیم بلنگ اور آندرے رسیل نے کولکتہ کی پاری کو سنبھالا اور وگٹ گرنے کے سلسلے پر روک لگا دی اور ایک بار سیٹ ہو جانے کے بعد ان دونوں نے اپنے ہاتھ کھولنا شروع کر دی خاص کر کے دوستو آندرے رسیل نے اس مقابلے میں ایک دھماگے دار پاری کھیلی آپ کو بتا دیں کہ آندرے رسیل نے شروعات دھیمی کری لیکن پھر لمبے لمبے چھکے لگانا شروع کر دی آندرے رسیل نے پہلے پنجاب کے اسپن گین بازی کو اپنا نشانہ بنایا اور فرانت میں جب کولکتہ کی ٹیم کو جیت کے لیے نو رنوں کی آواز شکتہ تھی تب آندرے رسیل نے پندروے اوور کی دوسری اور تیسری گین پر لگتار تو گگنچم بھی چھکے لگا کر کولکتہ کی ٹیم کو اس مہا مقابلے میں چھے وکٹ سے جیت دلا دی اس مہا مقابلے میں آندرے رسیل نے اکتیس گینوں میں ستر رنوں کی دھماگیدار وسپوٹک پاری کھیلی جس میں انہوں نے چھے آٹھ چھکے لگا جی ہاں دوستو آندرے رسیل کا اس طرح فارم میں آنا کولکتہ کے ساتھ ساتھ سبھی کرکٹ درشکوں کے لیے ایک بڑی بات ہے کیونکہ جس طرح آندرے رسیل بلے بازی کرتے ہیں اسے دیکھ کر ہر ایک مقابلے کا رومانچ دو گناہ ہو جاتا ہے ویسے دوستو آپ آندرے رسیل کی اس میچ جیتاؤ بلے بازی کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیوا